پانچ سوالات کے مختصر مختصر جواب عرض ہیں پہلا سوال یہ ہے قبر پر اگر بطی اور مومبطی لگانا کیسا ہے جواب یہ ہے کہ فضول عمل ہے اسلام میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے اور حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے یہ شیعوں کا طریقہ ہے مومبطی وغیرہ یہ نہ اہل قبر کو اس کی ضرورت ہے اور نہ مومبطی سے قبر کا اندھیرہ جانے والا ہے ہاں قبر میں جو آدمی آرام کر رہا ہے اس کو ضرورت ہے مغفرت کی اس کے لئے دعائیں مغفرت کریں اس کے لئے ہم خوب صدقات و خیرات کریں اس کی نیت سے اور جو بھی عامال صالحہ کر سکتے ہیں وہ کریں اس کی ضرورت ہے ان عامال کے ذریعے اس کو آرام پہنچانے کی کوشش کریں دوسرا سوال یہ ہے خاتون کا کہ حالت حیض میں قرآن کی تلاوت کا اور درود کا کیا حکم ہے حالت حیض میں قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے منع کیا گیا ہے درود یہ ذکر ہے ذکر کی اجازت ہے درود پڑھ سکتی ہیں قلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہیں سبحان اللہ والحمدللہ کا ذکر کر سکتی ہیں اللہ سے دعا مانگ سکتی ہیں اذکار کی پوری اجازت ہے حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت نہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ نابالغ لڑکی کزن سے ہاتھ ملا سکتی ہے کزن کے ساتھ بائیک پہ بیٹھ سکتی ہے کیا جواب یہ ہے کہ نابالغ لڑکی اگر بالکل چھوٹی ہے تین چار سال پانچ سال چھ سال سات سال تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ ہاتھ ملا بھی سکتی ہے اور جو ہے اپنے کزن کے ساتھ گاڑیوں پر بیٹھ کے جا بھی سکتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ بالغہ ہو گئی یا قریب البلوغ ہے یعنی بلوغ کے عمر کے قریب پہنچ رہی ہے اب نہ ہاتھ ملانے کی اجازت ہے اور نہ کزن کے ساتھ گھومنے پھرنے گاڑی پر بیٹھنے کی اجازت ہے کیونکہ یہ سب فتنوں کے دروازے کھولنے والے کام ہیں عمل ہیں اور آگے چل کے اس کی بڑی بھاری قیمتیں چکانی پڑتی ہیں گناہ کی شکل میں تباہی کی شکل میں اس لیے فقہنی اجازت نہیں دیئے بالغہ لڑکی بھی اور جو قریب البلوغ ہے وہ بھی کزن کے ساتھ نہ ہاتھ ملائے اور نہ ان کے ساتھ جو ہے گاڑی پر بیٹھ کے سہر و تفریق ہو جا سکتی ہے چوتھا سوال یہ ہے کہ گھر میں وضو کریں یا مسجد میں جواب یہ ہے جہاں بھی وضو کریں آپ کی نماز ہو جائے ہاں افضل کیا ہے افضل ہے گھر میں وضو کرنا کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب آدمی باوضو نکلتا ہے مسجد کے لیے گھر میں وضو کر کے حدیث میں ذکر ہے اس کا وضو کر کے مسجد کے لیے جاتا ہے تو ہر ایک قدم پہ ایک ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور دوسرے قدم پہ ایک گناہ اس کا ماف کر دیا جاتا ہے تو گھر سے وضو کر کے جانے میں زیادہ عجر ہے ثواب ہے افضلیت ہے تو لہذا اسی کو ترجیح دی جائے واقعی مسجد میں وضو کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے نماز اسی طرح قبول ہوگی جس طرح گھر سے وضو کر کے آنے میں قبول ہوتی ہے پانچمہ اور آخری سوال یہ ہے کہ بعض بھائی گاڑی چلاتے ہیں چلاتے ہوئے دم تھوک دیتے ہیں تو پیچھے جو گاڑی والا آ رہا ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس پر چھیٹے اچھلتے ہیں تھوک چلا جاتا ہے تو یہ کیا صحیح ہے جواب یہ ہے کہ بالکل غلط ہے یہ انتہائی بے عدوی ہے حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو ہم جب یہ نہیں چاہتے کہ ہم جائیں تو کوئی ہمارے اوپر تھوکے کوئی تکلیف دیچی چیز ہمارے اوپر پھیکے تو ہم بھی کسی اور کو تکلیف پہنچانے کا سبب اور ذریعہ نہ بنے یہ خلاف عدب ہے اس سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے جزاک اللہ خیر